بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ملتان حاضر ہوا مجھ پر ملتان میں پانچ کیسز نو مئی کی حوالے سے درج کیے گئے تھے من گھڑت سیاسی بنیادوں پر جھوٹ کا پولندہ میں نے ان ایف آئی آرز کا مطالعہ کیا ہے اور مجھ پر تیرہ دفعے لگائے گئے ہیں میں حلفن کہتا ہوں یہ ایک بھی دفعہ مجھ پر ثابت نہیں کر سکتے مجھے افسوس یہ ہے کہ ملتان کی انتظامیاں جنہوں نے مجھ پر یہ ایف آئی آریں کاٹی کچھ تو خوفِ خدا ہوتا ہے کچھ تو سچائی میں وزن ہوتا ہے میں اسلام آباد میں ہوں نو مئی کو میں ملتان میں ہوں ہی نہیں فیزیکلی موجود نہیں ہوں میں کراچی میں ہوں بیوی میری ہسپتال میں ہے زیرِ علاج ہے میں رات کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچتا ہوں میری گرفتاری اسلام آباد میں ہوتی ہے میں اڑیانہ جیل میں ہوں اور آپ نے ملتان میں مجھ پر پانچ پرچے کر دیئے آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے آپ کی انتظامیاں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جب اتنے جھوٹ پر مبنی آپ اس قسم کی کاروائیاں کریں گے تو میرے بھائیوں وقت بدلتے رہتے ہیں اونچ نیچ ہم نے دیکھی ہے اور دیکھیں گے لیکن آپ نے اپنی کریڈیبیلیٹی کو صفر کیا ہے مجھ پر یہ جھوٹے مقدمے قائم کر کے باہر رہو میں شکر گزار ہوں تینوں ایڈیشنل شیشن جیج صاحب کا جن کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور انہوں نے میری پری ارسٹ بیل قبول کر لی ہے اور مجھے پانچ جولائے کی تاریخ دی ہے کیونکہ میرے لہور اور اسلام آباد میں مجھ پر اس وقت اکیس ایف آئی آرز داخل کی گئی ہیں ملتان میں اسلام آباد میں اور لہور میں الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں اس دھرتی وطن عزیز پاکستان کے ذرے ذرے سے محبت کرتا ہوں اور میں نے بیسیت ایک شہری کے بیسیت ملتان کے منتخب نمائندہ کے اور بیسیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک پاکستان کی پاکستان کے ہر ادارے کا دفاع کیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کیا الحمدللہ مجھے جیل میں بابند کیا گیا تھری ایم پیو کے تحت ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کی رپورٹ پر جھوٹ پر بمنی تھی وہ رپورٹ سیکشن وان فارٹی فور کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی تھی میں کسی واقعے مولوث نہیں تھا میں کسی توڑ پوڑ کا شکار نہ تھا نہ ہوں نہ میری یہ سوچ ہے آج چالیس سال ہو گئے مجھے عملی سیاست میں انیس سو تریاسی میں میں پہلے الیکشن لڑا تھا آج دو ہزار تیئیس ہیں چالیس سال کا میرا ساشی ریکارڈ کم از کم ملتان والے تو جانتے ہیں میں نے پنا دامن صاف رکھا پیعہ تو اللہ کی ذات ہے ہم گناہ گار ہیں لیکن کوشش کی دیانتداری کی اور امانداری کی اور حب الوطنی کی ساست کرنے کی بہر نو میں شکر گزار ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب کا جنہوں نے ایک مارکو تولارہ فیصلہ دیا اور جب میں نے فیصلہ پڑھا تو مجھے اتمنان ہوا کہ الحمدللہ ہماری عدلیہ میں ایسے ججز بھی موجود ہیں جو ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں پھر مجھے نظر بند کر دیا گیا پوری ہوئی نظر بندی کی تو ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی کے حکم پر مجھے پھر اڈیالا جیل کے دروازے سے گرفتار کر لیا گیا اور پھر مجھے پھر نظر بند کر دیا گیا میں ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی سے ملتمس ہوں میں کمیشنر راول پنڈی سے جو مجھے جانتی ہیں جو ملتان میں رہ چکے ہیں چٹھا صاحب یا سرف کر چکے ہیں ساؤت پنڈیاب میں میں ان سے ملتمس ہوں مجھے بتائیے کہ جیل میں قید تنہائی میں بیٹھا ہوا قیدی نقصی امن کیسے پیدا کر سکتا ہے نہ میرے پاس ٹیلی فون نہ میرے پاس سوشل میڈیا نہ میرے پاس ٹیلی ویژن سکرین نہ میرے پاس اخبار نہ میرا کسی سے رابطہ میری تو کیفیت یہ تھی کہ ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی کھانا لے کے کوئی دوست آتے تھے واپس کر دیا جاتا تھا ایک مہینہ کمر کی تکریف کے باوجود چٹھائی پر رکھا گیا کوئی بات نہیں بجلی بند کر دی جاتی تھی گرمی جون کی گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہے ٹھیک ہے بھئی جون کی تپتی گرمی میں نل کا پانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جون میں نل کا پانی کیسا ہوتا ہے بہر نہ اللہ نے ثابت قدم رکھا لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جسٹس عبدالعزیز صاحب کا جنہوں نے ایک واضح حکم دیا کہ میری جو نظر بندی تھی وہ غیر قانونی تھی انلوفل تھی اور مجھے رہا کیا جائے اور نہ صرف رہا کیا جائے ان کے آرڈر میں لکھا ہے کہ پنجاب میں مجھے کہیں کسی ایم پی او کہ سیکشن کے تحت گرفتار نہ کیا جائے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا واضح آرڈر سادر فرمایا لیکن مجھے افسوس جس بات کا ہے وہ یہ ہے چلیے آپ نے مجھے گرفتار کرنا تھا جانتے ہوئے کہ میں ملتان میں نہیں ہوں ایک سو سال ہو گیا میرے خاندان کو عملی سیاست میں آج تک ہمارے گھر میں پولیس داخل نہیں ہوئی آج تک میرے والد ممبر رہے پارلمنٹ کے میرا بیٹا ممبر تھا پارلمنٹ کا میں خود ممبر ہوں پارلمنٹ کا میرے دادا تھے ممبر پارلمنٹ کے آج تک ہمارے دروازے نہیں توڑے گئے آج تک ہماری دہلی ضبور نہیں کی گئی اور جانتے ہوئے کہ میں ملتان میں نہیں ہوں آپ نے ملازموں پر تشدد کیا ان بیچاروں کا کیا قصور تھا ان کو گھر سے جا کے اٹھایا ان کا کیا قصور تھا درکار تو میں تھا مطلوب تو میں تھا وہ بیچارے ملازم ہیں ان کو چپیڑے مارنے کی کیا ضرورت تھی میں آنسلی پوچھتا ہوں آپ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے باپ ہیں میں ان افسران سے پوچھتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی زائرین جو درگاہ کی زیارت کے لیے شیخ الاسلام حضرت بہاودین ذکریہ کے آستانے کی زیارت کے لیے آئے جن کا نہ سیاست سے تعلق نہ تحریک انصاف سے تعلق سونا لوگوں کو دھر لیا گیا ان کا گناہ کیا تھا وہ تو ظاہر ہیں سندھ سے آئیت زیارت کرنے کے لیے ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو اٹھا کے تھانوں میں بند کر دیا گیا بھر لوگ میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اتمنان بھی اور فخر بھی ہے اپنی بیٹی پر جو وکیل نہیں ہے جس نے پانچ پانچ گھنٹے جون کی گرمی میں ملاقات کے لیے انتظار کیا پانچ گھنٹے دھوپ میں بیٹھتی تھی اور پھر ملاقات کی اجازت ملتی تھی اور پندرہ بیس منٹ کے اندر کہتے تھے وقت مکمل ہو گیا میرا خاندان آپ سے پوشیدہ نہیں ہے ہم ملتان کی ایک روایتی کنزروٹیف پرتدار فیملی سے تعلق ہے عدالتوں میں جانا جیلوں میں جانا وکیلوں کے سامنے پیش ہونا سپرنٹ کے سامنے حاضر ہونا اور خندہ پیشانی سے میں اپنی اس بچی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں ایک دن اس نے کوئی ریایت نہیں مانگی ایک دن اس نے قانون سے ہٹ کر کوئی ریایت نہیں مانگی اور ثابت قدم رہی جب کچھ لوگ آئے جیل میں ملاقات کرنے اور ایک ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ جب بھی جیل میں کوئی ملاقات ہوتی تھی اور اس کے کہ ابھی اور پریس کانفرس آگئی ابھی ایک بہت بڑی تحریک انصاف کی وکڑ گرنے والی ہے اس وکڑ کی ساری دنیا منتظر تھی اور سب کے حساب سے یہ تو گرنی گرنی تھی تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بچی کو کیونکہ خیر سیاسی ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اس میں اللہ نے اتنا شعور دیا کہ باہر جا کے کیونکہ میڈیا تو اس طرف تھا اس نے سوشل میڈیا بیان ریکارڈ کر آیا کہ میرا باپ ثابت قدم ہے جہاں تھا وہی ہے وہ ڈک بگایا نہیں ہے اور وہ ابحام دور ہو گیا اور وہ کیا سرائیاں وہ جو ہے وہ دم توڑ گئی میں آج اپنی زمانتیں لاہور سے اسلام آباد سے اور جو ملتان کی پانچ تھیں وہ بھی کروالی اب میری درخواست ہے اور مدبانہ درخواست کر رہا ہوں حکومت وقت سے اپنی ذات کے لیے نہیں میں نے جو برداشت کرنا تھا میں نے کر لیا ہزاروں کی بے گناہ بے قصور تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں میری گھر کا تو چولہ جلتا رہا میری ادم موجودگی میں نہ جانے ان کے چولے جل رہے ہیں یا بچ چکے ہیں ان کی روزگار بند ہیں مجھے احساس ہے کیونکہ میں خود اس میں سے گزرا ہوں مجھے احساس ہے کہ بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب باپ جیل میں ہوتا ہے مجھے احساس ہے نہ بالک بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو مجھے احساس ہے کہ کچھ لوگ زیر زمین تھے اور وہ شاید جانتے ہوئے کہ میں خاندان کا سربراہ بھی میری بچیاں تنہائی میں میرا ساتھ دیتی رہیں میرا بیٹا زین قریشی بے قصور اس نے امن قائم کرنے کے لئے تعون کیا اور اگر کسی کو شک ہے تو آئیں ملتانگ کے اندزام آئیں میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا میں میرے سامنے بیٹھے اور بتائیں زین کا کیا کردار تھا زین کا کیا کردار تھا اور آپ نے زین کو صلح کیا دیا اس پر دو مقدمے کر دی ہے اس پر دو مقدمے کر دی ہے چھوٹے مقدمے کر دی ہے یہ صلح دیا آپ نے اس کو امن قائم رکھنے کیلئے اور کروانے کیلئے یہ زین کا گناہ تھا کہ اس نے قانون اور آئین اور تحفظ کیا چادر چار دیواری کا سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کے لئے آواز بلند کی اور آج وہ دربدر ہے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں میں گھر گیا تو بچیاں مجھے کہتی ہیں میری پوتیاں دادا بابا کہاں ہیں میں اندر اس کا گناہ کیا ہے اس کا قصور کیا ہے پہر نو وقت سے گزر جائے گا رات ہے کٹ جائے گی لیکن میری گزارش ہے ہزاروں کی دادات میں لوگ ملوث نہیں ہیں نو مئی میں جو بے قصور ہیں اور اب تو ہائی کور کی جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کیا آپ نے شناخ پریڈ کروانی ہے تو کرائی ہے اور تالیس گھنٹوں میں کروائی چوبیس گھنٹے گزر گئے چوبیس گھنٹے رہ گئے کروالی جیئے جو بے قصور ہیں ان کو تو رہا کیجئے جو جو گناہ گار ہیں اپنی صفائی دیں گے سمپل ہے اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اگر بے گناہ پر ہاتھ نہیں ڈال تو پھر ان کو آزاد کیجئے کسی کی فیکٹری بند ہے کسی کا پیٹرل پمپ بند ہے کسی کا کاروبار بند ہے اور تکلیف میں ہیں لوگ ان کی فیملیز پریشان ہیں تو میری درخواست ہوگی اب میں شکر گزار ہوں وقلہ کا برادری کا خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے ہمارے کالے کوٹ کے ان ساتھیوں نے ہمارا دفاع کیا اور زمانتوں میں خاص طور پر ملتان کی ٹیم کا امریک اگنائز کروں گا انہوں نے جس طرح کارکنوں کی رہائی کا بند بس کیا اور کر رہے ہیں میں اپنی طرف سے بسیت وائس شیئرمنٹ پاکستان تیری کے احساب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری انشاءاللہ اس دمانت کے بعد شیخ علیہ السلام حضرت بہاوتین ذکریہ مدینہ دلالیہ ہے ملتان میں ان کے اسطانے پہ جاؤں گا حضرت شارق ندین عالم قطب الکتاب کے اسطانے رہا ہوں بیوی پاک دامن کے اسطانے پر جاؤں گا حاضری کے لیے پھولوں کی چادر شڑھانے کے لیے اور کل انشاءاللہ میں ملتان کے جتنے بڑے اسطانے ہیں چاہے جناب غزالی زمان کا اسطانہ ہے چاہے وہ مولانا حمد علی خان کا اسطانہ ہے چاہے چادر ولی سرکار کا اسطانہ ہے چاہے حاضر جمال کی درگا ہے چاہے حضر شاہ شمس تبریز کا اسطانہ ہے چاہے موسیٰ پاک شہید کا اسطانہ ہے میں کل انشاءاللہ وہاں حاضری کے لیے جاؤں گا اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک کڑا امتحان ہے اس میں سرغرو فرما دیں کمزور سے انسان ہے حوصلہ تا فرما دیں شکریہ شاہ سر یہ سوال ہے میں کہ چکا میں نے کہ دیا سمجھنے والے سمجھ گئے اور انشاءاللہ اب میری بیلیں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقات اور بات ہوگی تینک سمجھنے سمجھنے